شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے کوہِ تور کی قسم اور کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے کشادہ اورات میں اور آباد گھر کی اور اونچی چھت کی اور اُبلتے ہوئے دریا کی کہ تمہارے پروردگار کا عذاب واقع ہو کر رہے گا اور اس کو کوئی روک نہیں سکے گا جس دن آسمان لرزنے لگے کپ کپا کر اور پہاڑ اُڑنے لگے اون ہو کر اس دن جھٹلانے والوں کیلئے خرابی ہے جو خوزِ باطل میں پڑے کھیل رہے ہیں جس دن ان کو آتشِ جہنم کی طرف دھکیل دھکیل کر لے جائیں گے یہی وہ جہنم ہے جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے تو کیا یہ جادو ہے یا تم کو نظر ہی نہیں آتا اس میں داخل ہو جاؤ اور صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے یقصہ ہے جو کام تم کیا کرتے تھے یہ انہی کا تم کو بدلہ مل رہا ہے جو پرہزگار ہیں وہ باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے جو کچھ ان کے پروردگار نے ان کو بخشا اس کی وجہ سے خوشحال اور ان کے پروردگار نے ان کو دوزک کے عذاب سے بچا لیا اپنے آمال کے سلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو تختوں پر جو برابر برابر بچھے ہوئے ہیں تکیہ لگائے ہوئے اور بڑی بڑی آنکھوں والی ہوروں کو ہم ان کا رفیق بنا دیں گے اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی راہ ایمان میں ان کے پیچھے چلی ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے درجے تک پہنچا دیں گے اور ان کے آمال میں سے کچھ کم نہ کریں گے ہر شخص اپنے آمال میں پھسا ہوا ہے اور جس طرح کے میوے اور گوشت ان کا جی چاہے گا ہم ان کو عطا کریں گے وہاں وہ ایک دوسرے سے جامع شراب جھپٹ لیا کریں گے جس کے پینے سے نہ ہزیان سرائی ہوگی نہ کوئی گناہ کی بات اور نوجوان خدمتگار جو ایسے ہوں گے جیسے چھپائے ہوئے موتی ان کے آس پاس پھریں گے اور ایک دوسرے کی طرف رکھ کر کے آپس میں گفتگو کریں گے کہیں گے کہ اس سے پہلے ہم اپنے گھر میں خدا سے ڈرتے رہتے تھے تو خدا نے ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں لو کے عذاب سے بچا لیا اس سے پہلے ہم اس سے دعائیں کیا کرتے تھے بے شک وہ احسان کرنے والا مہربان ہے تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم نصیحت کرتے رہو تم اپنے پروردگار کے فضل سے نہ تو کاہن ہو اور نہ دیبانے کیا کافر کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے اور ہم اس کے حق میں زمانے کے حوادث کا انتظار کر رہے ہیں کہہ دو کہ انتظار کیے جاؤ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں کیا ان کی عقلیں ان کو یہی سکھاتی ہیں بلکہ یہ لوگ ہیں ہی شریر کیا کفار کہتے ہیں کہ ان پیغمبر نے قرآن از خود بنا لیا ہے بات یہ ہے کہ یہ خدا پر ایمان نہیں رکھتے اگر یہ سچے ہیں تو ایسا کلام بنا تو لائیں کیا یہ کسی کے پیدا کیے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود اپنے تئی پیدا کرنے والے ہیں یا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے نہیں بلکہ یہ یقین ہی نہیں رکھتے کیا ان کے پاس تمہارے پروردگار کے خزانے ہیں یا یہ کہیں کے داروغہ ہیں یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر آسمان سے باتیں سناتے ہیں تو جو سناتا ہے وہ سریح سند دکھائے کیا خدا کی تو بیٹیاں اور تمہارے بیٹے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تم ان سے صلح مانگتے ہو کہ ان پر تاوان کا بوجھ پڑ رہا ہے یا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اسے لکھ لیتے ہیں کیا یہ کوئی داؤں کرنا چاہتے ہیں تو کافر تو خود داؤں میں آنے والے ہیں کیا خدا کے سوا ان کا کوئی اور معبود ہے خدا ان کے شریک بنانے سے پاک ہے اور اگر یہ آسمان سے عذاب کا کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھیں تو کہیں کہ یہ گاڑھا بادل ہے پس ان کو چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ روز جس میں وہ بے ہوش کر دیے جائیں گے سامنے آ جائے جس دن ان کا کوئی داؤں کچھ بھی کام نہ آئے اور نہ ان کو کہیں سے مدد ہی ملے اور ظالموں کے لیے اس کے سوا اور عذاب بھی ہے لیکن ان میں کے اکثر نہیں جانتے اور تم اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو تم تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو اور جب اٹھا کرو تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کیا کرو اور رات کے بعد اوقات میں بھی اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی اس کی تنظیح کیا کرو